اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید آج کی سویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان ائرپورٹ پر کسٹم احکام کیوں مسافروں سے موبائل فونز اور ساتھ میں لے آنے والا اشیاء زبط کر رہے ہیں اور سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا اگر کوئی بیرون ملک سے چھٹی پاکستان آتے ہیں اور سیس پاکستانی اگر آتے ہیں تو کیا وہ اپنے ہمرا موبائل فونز یا پھر سامان لا سکتے ہیں یا نہیں آج کی سویڈیو سے یہ تمام تر چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی آپ سب کو پتا ہے پاکستانی حکومت نے اعلان کیا تھا اور کہا کہ ایمپورٹڈ سامان پر پابندی ہے یعنی کوئی بھی سامان ایمپورٹ نہیں کر سکتا یہ اعلان ہونے کے بعد اب کراچی ائرپورٹ اور پاکستان کے مزید ائرپورٹ پر جتنے مسافر آئے ان سے بہت اشیاء زبط کی گئی کسٹم احکام نے ان سے موبائل فونز چاکلیٹ اس کے علاوہ کانے پینے کے اشیاء جو ہے وہ زبط کی یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ کسٹم احکام نے کیا کیا چیزیں زبط کی ہے ایک چھوٹی سی وہ آپ کو دکھاتے ہیں سکرن پر آپ دیکھ پا رہے ہیں لکھا گیا ہے کسٹم احکام کے مطابق ان میں چیتر کلوگرام کانے پینے کے اشیاء ایک سو ستاویس کلوگرام پروٹ اور بیالیس کلو کلوگرام سینیٹری کا سامان شامل تھا قبضے میں لی گئی اشیاء میں دو سو تیرہ استعمال شدہ موبائل فونز اور برینڈڈ جوتو کی چیان میں جوڑے بھی موجود تھے تو جوتو سامیت جو ہے وہ مسافروں سے سامان زبط کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ سامان کے امپورٹ پر پابندی ہے اب یہاں پر بہت سارے مسافر ہمارے جو ہے اورزیز پاکستانی جو ہے وہ بھی گبرا چکے ہیں کہ بھائی یہ کیا قصہ شروع ہے اس چیز کا پاکستانی حکومت نے نوٹس لیا اور پاکستانی حکومت نے کسٹم احکام کو جو ہے حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے مسافروں کے ہمرا جو ان کی ذاتی سامان ہے کانے پینے کی سامان ہے وہ زبط نہ کیا جائے تو جتنے بھی ہمارے بائی گبرا چکے تھے بائی گبرانے کی ضرورت نہیں کسٹم احکام کو پہلے اس حوالے سے معلومات نہیں تھی پہلے جب یہ بل پاس کیا گیا کہ پاکستان میں سامان کے امپورٹ پر پابندی لگا دیا گیا تو کسٹم احکام کا کہنا ہے کہ ہمیں جو خط ملی تھی اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ یہ چیزیں ان چیزوں کے امپورٹ پر پابندی ہے اس لئے انہوں نے زبط کی اب جو جتنے بھی ہمارے اورسیز آ رہے ہیں پاکستان وہ اپنے ہمرا اپنے استعمال کی چیزیں لا سکتے ہیں جس میں موبائل فون جس میں کانے پینے کے تمام تر آشیا شامل ہے گبرانے کی ضرورت نہیں کسٹم احکام کو اب جو ہے پاکستانی حکومت نے حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں یہی کچھ کہا گیا ہے کہ آنے والے مسافروں سے ان کی ذاتی سامان ضبط نہ کیا جائے اس کے علاوہ یہاں پر یہ آرٹیکل ہم نے آپ کے ساتھ اردو نیوز سے شیئر کی اردو نیوز نے یہاں پر ایک پیج بھی بنایا ہے لسٹ بھی بنایا ہے جس میں انہوں نے یہاں پر شایع کیا ہے کہ بغیر ڈیوٹی کی کون سی اشیاء ہے اور ڈیوٹی ادا کر کے کون سی اشیاء ہے وہ بتائے گئی ہے یہاں پر آپ کے ساتھ تھوڑا سا شوٹ کٹ میں بتاتے چلے کہ بغیر ڈیوٹی کی جو اشیاء ہے اس میں موبائل فون ہے موبائل فون آپ آ کے پاکستان میں اس کیوں پر آپ کو پیٹی اے کا ٹیکس دینا ہوگا لیکن جو ائرپورٹ پر کسٹم احکام ہے وہ اب سے اس کا ٹیکس نہیں لے سکتے مطلب ڈیوٹی نہیں لے سکتے اس کے علاوہ الیکٹرک شور ہو گیا ذاتی کپڑے ہو گیا زیورات بچوں کے کارکلونے ذاتی ویلچیر ستری ہیر ڈرائر ہیر ڈریسر گڑی لیپٹاپ اور چارجر اور غیر ممنوعہ بورڈ کا اصلہ اس کے علاوہ اوپر لکھا گیا ہے ریڈیو ٹیب ریکارڈر وی سی آر ڈی وی ڈی پلئر کیمرہ ویڈیو کیمرہ ذاتی زیورات دو سو سگرٹ پچاس سگر پان سو گرام تمباکو یہ آپ بغیر ڈیوٹی کے پاکستان لا سکتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرتے چلے کہ جو میں نے بتایا کہ ذیورات وغیرہ ذاتی کپڑے موبائل فون تو یہ مطلب ذاتی ہو کہ زیادہ مقدار میں نہ ہو آپ کی استعمال کے ایک دو ہو تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ذیورات اگر آپ زیادہ لاتے ہیں یا پھر موبائل فون دس پندرہ لاتے ہیں تو اس پر پھر آپ کو ڈیوٹی چارج کرنی ہوگی ذاتی چیز پر آپ یہاں پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے پاکستانی ائرپورٹ پر کوئی ذاتی مطلب جو آپ کی استعمال کا چیز ہے وہ ضبط نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ دوسری سیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوٹی آدھا کر کے جو اشیاء ہے اس میں ٹی وی ہے ڈپریزر ہے واشنگ مشین ہے ائر کنڈیشن ہے ریپریجریٹر ہے مایکروویو ہے کولنگ رینج ہے اگر یہ چیزیں اپلے کے آتے ہیں تو اس پر آپ کو ڈیوٹی آدھا کرنا ہوگا اچھا ایک بات یہاں ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ڈیوٹی آدھا نہیں کرنا ہوگا یہ ڈیوٹی آدھا کر کے جو چیزیں ہم نے بتائی یہ ضبط کیے جائیں گے کیونکہ حکومت نے سامان کے ایمپورٹ پر پابندی رگا دیا میں نے ویڈیو کے بیچ میں دو تین دفعہ ڈیوٹی آدھا کر آپ کو کرنا ہوگا یہ کہہ دیا ہے لیکن ڈیوٹی آدھا کرنے کا کوئی سین نہیں ہے اگر آپ اپنے ذاتی استعمال کے مقدار سے زیادہ چیزیں لے کر آتے ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں اس پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی وہ ضبط کی جائے گی یعنی وہ کسٹم احکام آپ سے لے لے گی اس پر آپ ڈیوٹی بھی آدھا نہیں کر سکیں گے کیونکہ حکومت پاکستان نے سامان کے ایمپورٹ پر پابندی لگایا ہے یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ جو پوسٹ بنائی گئی ہے کہ ڈیوٹی آدھا کر گی یہ چیزیں اگر آپ لے کر آتے ہیں تو یہ ضبط ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ذاتی استعمال کی چیزیں لے کر آتے ہیں تو وہ اب ہم نے امرار لے کر جا سکتے ہیں جس میں ایک موبائل فون ہو یا چیزیں وغیرہ ہو زیادہ تعداد میں اگر آپ لے کر آتے ہیں تو وہ بھی ضبط کیا جائے گا مطلب اس پر آپ ڈیوٹی بھی پہن نہیں کر سکیں گے حکومت کی جانب سے اس پر پابندی ہے تو یہ ویڈیو ہم نے ان تمام بائیوں کے لیے بنانی جو یہ گبرا چکے ہیں خاص کر اور سیز پاکستانی کے بائی ائرپورٹ پر سامان اپنا ذاتی سامان بھی ضبط ہو رہا ہے تو آپ پاکستانی حکومت نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے کسٹم حکم کو کہ آنے والے مسافروں سے ان کا ذاتی سامان نہ لیا جائے تو امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ آ رہے ہیں پاکستان چھٹی پر کسی بھی ملک سے تو اپنے ساتھ اپنے ذاتی استعمال کی چیزیں لاسکتے ہیں زیادہ مقدار میں چیزیں آپ نہیں لاسکتے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ